سیاسی منظر نامے پر نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کے لیے اہم پیش ربط سامنے آئی ہے جہانگیر ترین کی عبداللی مخان کے گھر آمد ہوئی ہے نئی سیاسی پارٹی بنانے پر غور کیا جا رہا ہے جبکہ عبداللی مخان سے ملکی سیاسی صورتحال پر تباتلہ خیال کیا گیا جہانگیر ترین نے جل نئی سیاسی جماعت بنانے کی تجویز دے دی ہے تحریک انصاف کی وکٹے گرنے کی تعداد پچاس سے تجاوز کر گئی ہے مجموعی طور پر ستر کے قریب سابق ارخی میں پارلیمنٹ نے بھی کپتان کو اللہ حافظ کہہ دیا ہے جبکہ کپتان کی جانب سے وکٹے گرنے کا سلسلہ جاری ہے اور فوات چوبری علی زیدی آمد قیانی بھی کپتان کے ساتھ نہیں رہے ہیں یہ جو انقلابی ہیں جو کہتے تھے کہ ہم انقلاب لے کر آئیں گے تو یہ تو ایک ایک دن اور دو دو دن کی جیل برداشت نہیں کر سکے تخابات انشاءاللہ وقت کے اوپر ہوں گے اور ہم پہلے سے انہیں یہ کہتے تھے کہ اگر انہوں نے پنجاب اور کی پی کی حکومت توڑی ہے تو وہ اپنی ہماکت سے توڑی ہے چونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں الیکشن دیگر صوبائی اسیمبلیوں سے پہلے کرا کے دیگر فیڈریٹنگ یونٹس کو پنجاب کے متحد کر دیا جائے نو میرے کے واقعات میں ملابس شرپسندوں کے خیراف ثبوت موجود ہیں پی ٹی ایر اہنواز جیل میں ایک سے دو روز بھی نہ گزار سکے وفاقی وزیر احسن اگبال کی میڈیا سے گفتگو بولے امیران خان نے پنجاب اور کیپی میں حکومت اپنی حمایت سے توڑی پنجاب میں پہلے الیکشن کرا کر وفاق اور دیگر صوبوں ان کے ماتحت نہیں کیا جا سکتا الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے نو میرے کا واقعہ کسی بھی طرح قبول نہیں کیا جا سکتا ایسے تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا جو انہوں نے کیا امیران خان پاکستان میں یہودی لابی کے ایجنڈے کو فروغ دے رہے ہیں رانہ سناؤلہ نے جن آڈیوز کا ذکر کیا وہ بلکل ٹھیک ہے وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنمیر حسین کا تقریب سے خطاب جنہ ہاؤس دورے کے بعد ہمارے دیل رنجیدہ ہو گئے شرپسند جتھوں کی وجہ سے ہمارے ملک کی بدنامی ہوئی بلوچستان حکومت پر تشدد واقعات کی بھرپور مضمت کرتی ہے وزیر داخلہ بلوچستان میرزیا لہو کی جنہ ہاؤس میں گفتگو سینیٹر دنش کمار کی یوم شہدہ تقریب بنانے پر پاک فوج کو مبارک بات بولے اقلیتی برادری نے پاک فوج سے یک جہتی کا اظہار کیا ہے سانہ ہے نومائی رات اور رات وقعہ پذیر نہیں ہوا نومائی کے شرپسندوں کو بینکاب کرنے جنہ ہاؤس آئی ہوں پھر دوست عاشق ایمان کی جنہ ہاؤس میں گفتگو بولی پور تشدد مظاہروں جراؤ گھراؤں کی دا پیل کا آغاز پی ٹی آئی نے کیا بھارت کو خوش کرنے کے لیے پاک فوج کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلائی گئی خاتین سے بدسلوکی کے الزامات منبرت ہیں جر میں خاتین قیدیوں سے کسی قسم کی بدسلوکی نہیں کی جا رہی خدیجہ شاہ سمیر تمام قیدی خاتین کو میڈیکل کی سہولت میسر ہے خاتین کی جر میں مردوں کا داخلہ مکمل بند ہے اس اس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مذوت کی میڈیا سے گفتگو ڈیپٹی کمیشنر رافی حیدر بولنگ کے قوانین کے تحت جر میں تمام قیدی خاتین کو سہولیات میسر ہیں کورٹ لگپا جر میں قیدیوں کے لیے یہ ہسپیٹل بھی موجود ہے لہور کے پانچ اسپتالوں کو بڑے ٹیچنگ اسپتالوں سے منسلک کرنے کا فیصلہ کانانوز، سبزازار، رائیوین، مناوہ، بیدیاں کے اسپتالوں کو ٹیچنگ اسپتالوں سے منسلک کیا جائے گا نگرہ مزیرالہ پنجاب محسن لفیقی زیرے سے ادارت اجلاس ہیلسٹ سیکٹر میں بہتری کیلئے متعدد اقدامات کی منظوری ازکری ٹاور پر حملے اور جلاؤ گیراؤ کا گیز پی ٹی ایرہمہ اجاز چوزری کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعدام مسترد ادارت کا اجاز چوزری کو چودہ روزہ جوڑیسٹر ریمانٹ پر جیل بھیجنے کا حکم تین روزہ جسمانی ریمانٹ مکمل ہونے پر اجاز چوزری کو انصداد دیشتگردی ادارت پیش کیا گیا جنہ ہاؤس میں توڑ پور اور جلاؤ گیراؤ کا کیس ڈاکٹر یاسمین راشد چودہ روزہ جوڑیسٹر ریمانٹ پر جیل منتقل پھولیس کی جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشد کا جسمانی ریمانٹ مانگا گیا تھا ادارت نے پولیس کی ریمانٹ کی درخواست مسترد کر دی امرانت خان کی گرفتاری پر توڑ پور اور املاکو نفسان پہنچانے کا کیس پی ٹی آئی کے چالیس کارکنوں کے خلاف درج مقدمے سے درشتگردی کی دفاعات ختم کر دی گئیں مجزمان کے خلاف تھانہ کھڑیاں قصور میں مقدمہ درج ہے دورانے حراست پی ٹی آئی رہنما خطیجہ شاہ کی طبیعت ناساز ہونے کا معاملہ ادارت نے حدیرہ شاہ کے میڈیکل اور ملاقات سے متعلق درخواست خارج کر دی ان سے دار درشتگردی ادارت نے درخواست پر فیصلہ سنا دیا حدیرہ شاہ کے وکیل سمیر کھوسا نے ادارت سے رجوع کیا تھا نواز شریف کی بطور صدر مسلم رقنون بحالی کی درخواست پر اعتراض لاہور ہائی کورٹ کے ریجسٹرال آفیس نے درخواست پر اعتراض آئی کیا نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نا اہل کیا لاہور ہائی کورٹ سمات نہیں کر سکتی ریجسٹرال آفیس کا اعتراض نگران فلجاب حکومت کو ہٹانے کی درخواست پر سمات ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو نوٹس جواب طرف کر لیا عدالت کی درخواست کو اس نویت کی دیگر درخواستوں کے ساتھ لگانے کی ہدایت پولس انسپیکٹرز کی ڈی ایس پی کے عہدوں پر ترقی نظر انداز کرنے کا کیس ہائی کورٹ نے درخواست گزاروں کی حد تک ڈی پی ایس سی کی عمل درامت سے روک دیا آئی جی پنجاب ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ سمیت دیگر کو نوٹس جاری ریسٹرانٹ اور کاروبار بند کرنے کے اوقاتے کا تبدیل کمرشن مارکیز شاپنگ مال اور دیگر کاروبار رات دس بجے تک جاری رکھنے کی اجازت ہوگی ریسٹرانٹ اور ہوتیلز جمعے سے اتبار تک رات بارہ بجے تک کھلیں گے ظلہ انتظامیہ نے نیا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ایکسل لوڈ مینجمنٹ یقینی بنانے کے لیے موٹر بہیکل کاری میں ترامین دانے کا فیصلہ نے گناہ مزیرارہ پنجاب محسن نکی کی زیرے صدارت اجلاس پنجاب کی پندرہ بڑی سرکوں پر پہلے مرحے میں آرٹیس بریج قائم ہوں گے گوڈ ٹرانسپورٹ ایجنسی کے لیے بھی رولز میں تبدیلی کی جائے گی پی آئی ٹی بی نے ایکسل لوڈ مینجمنٹ کے لیے ریجسٹریشن پورٹل بنا لیا گوڑن پنجاب محمد بلیگو رحمان سے رحمہ مہدر شرم الہی اور محمد علی ازدانی کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور تعلیمی شعبہ پر تبادلہ خیال گوڑن پنجاب کو کہنا تھا کہ حکومت عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے مہنگا آٹھا دستیاب سستہ آٹھا نیاب یوٹریلی سٹور عوام کو ریلیف نہ دے سکے بیشتر سارفین سبسیڈائز آرٹس سے محروم ریفر ہیٹھوارٹرز یوٹریلی سٹور کے باہر سارفین کی لمبی لائنیں گرمی میں خواتین اور بزرگ شہری گھنٹوں انتظار کرنے پر مضبور خواتین اور محمر افراف کے لیے بیٹھنے کا کوئی انقضام نہیں زلائی پرزام میں منافع خوروں کو لگاب نہ ڈال سکی مارکٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی مہنگے داموں فروغ جاری ادرک آٹھ سو پرچاس لیسن چائنا چار سو پرچاس دیسی لیمون تین سو پرچاس روپے کلو تک بکنے لگے اہم تین سو پرچاس سفید کبانی تین سو بیس آرو تین سو روپے کلو تک بکنے لگا کیلہ درجہ اول تین سو اسی درجہ دون دو سو تیس روپے درجن تک دستیاب شمالی لاہور کا علاقہ بھگت پورا مسائل کا گھر بن گیا شاہین پارک سٹریف میں سیوٹ سسٹم کا کام ادھورا واسا انتظامیہ چار ماہ کے دوران گری میں صرف ایک پائپ بھی ڈال سکی سر بریج پائپ بچھانے کا کام مکمل نہ ہونے سے علاقہ مکین فریشان کہتے ہیں کئی بار واسا کے دفتر کے چکر لگائے ہیں لیکن کوئی بات سننے کو تیار نہیں شہر میں سڑکوں کی مرمت اور بہاری کے منصوبے بند ہونے لگے تین سالوں میں تامیراتی کام بر وقت نہ ہونے سے سڑکیں ٹوپوٹ کا شکار مرکزی شاہرہوں پر بھی پیسور کناہ ہونے سے ٹرافکی روانی متاثر ایلڈی کو سارانہ پانچ سو کلومیٹر سڑکوں کی مرمت کا ٹاسک اسوم دیا گیا تھا سفائی ٹیکس میں از خود اضافہ کر کے مالی خوٹ بھٹ کا انکشاف ذراعہ کی مطابق دکانداروں سے سالانہ پیسور چوبیس سو اور چھتیس سو روپے تک وصول کی جانے لگی لہور بیس منجمنٹ کمپنی کی طرف سے کمرشل کورا ٹیکس اچھ سو روپے مقرر ہے سفائی ٹیس ایک رپشن کی نظر ہونے پر دکاندار پریشان وزیراعہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ ترکیاتی منصوبوں میں مبینہ نا اہلی کا بڑا انکشاف ایلڈی اے کے پاس میگا پروجیکٹ کے چکنگ کا کوئی نظام نہیں موجود ایلڈی اے کے شفاہ انجینئرنگ میں پیسورک کی بھی میٹیریل ٹیسٹنگ نہیں کروائی ٹیسٹ نہ ہونے کے باعث پیسورک میں ناکس میٹیریل استعمال ہونے کا انکشاف جبکہ ایلڈی اے انتظام میں کا کہنا ہے کہ ایلڈی اے میں کوالٹی کنٹرول کا نظام نافذ کر دیا ہے لہور کے سو سکولوں میں فیلٹریشن پلانٹس کا منصوبہ دردے سر بن گیا دو سال بعد بھی فیلٹریشن پلانٹس نہ ہو سکے ایڈیگریشن اے ایلڈی نے دو سال بعد منصوبہ واسا کو دینے کا پیسلہ کر لیا ایڈیگریشن اے ایلڈی کی سفتی سے منصوبے کی لاغت دو گناہ بڑھ گئی واسا کو سارہ چھہی ارب روپے خسارے کا سامنا واسا حکام نے مالی سال دو ہزار تیس چوبس کی بجرد تجاوی سے یاد کرنا شروع کر دی واسا آئندہ مالی سال میں خسارے کا بجرد منظوری کے لیے پیش کرے گا آئندہ مالی سال میں محصولات کی مد میں دس ارب چونسٹھ کروڑ چونتیس لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے باسہ انتظامیہ مونسون کیلئے پچاس کروڑ ستاون لاکھ روپے کے فنڈس کی بھی استعدادہ کرے گی کمیشنل لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت لاہور پارکنگ کمپنی کے حوالے سے اجلاس سی او بیلال فیروسکی کمپنی کے مسائل اور آمدن والے بریفنگ کمیشنل لاہور کی فیصلہ سازی کے لیے فوری بورٹ عراقین مکمل کرنے کی ہدایت جیل روڈ انڈر پاس کی تازین و ارائش ریپٹر کمیشنل رافہ حیدر نے جیل روڈ انڈر پاس کی تازین و ارائش کا کام شروع کر دیا تازین و ارائش کے تمام افراجات نیجی کمپنی اٹھائے گی ڈی سی لاہور رافہ حیدر کہتی ہیں کہ انڈر پاس کی تازین و ارائش قوم پرچم کے رنگوں کے مطابق کی جائے گی نیجی سیکٹر کو آگر بڑھ کر شہر کی خوبصورتی میں کردار ادا کرنا چاہیے بورٹ آف ریویو بنجاب کا بڑا اقدام صبح بھر میں ریڈسٹری کے ساتھ انتقالات پاس کرنے کا فیصلہ سینئر میمبر بورٹ آف ریویو نبی زاوید کی زیرے صدار اجراس میں فیصلہ تمام کمیشنرز اور ریپٹی کمیشنر کو زیرے التوار انتقالات پاس کرنے کا مراسلہ جائے ہائی جی پنجاب سے مختلف ازلا کے پولیس افسراح میں ملازمین کی ملاقعہ بہترین کارکردی کی پر پچاسی افسراح میں ملازمین کو نفت انعامات سے نوازا گیا ڈاکٹر عثمان انورگا کہنا ہے کہ پولیس اہلکار میں حدود وسائل میں بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں پروجیکٹ میرے پول کے تحت بائیس سو پچاس خصوصی بچوں کا علاج جاری ہے ایس پی زین آسیم پی ایس او ٹو وزیرالہ پنجاب تائینات نگرام زیرالہ پنجاب نے تباطلے کے احکامات جاری کر دیئے زین آسیم اس سے پہلے وزیرالہ پنجاب کے چیف سیکیورٹی آفیسر کائنات تھے حلال احمر پاکستان کی پاک فات سے اظہار ایک جہفی کے لیے ریلی ریلی ایوک سٹیڈیم سے جنہ ہاؤس تک نکالی گئی ریلی میں متعادل تعلیمی اداروں کے طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی شرکہ نے قومی بچوں اٹھا کر پاک فوج کے حق میں نارے لگائے چائر پرٹیکشن ویورو کا بدہ کری کے خلاف ریسکیو آپریشن جاری گزرتا ہفتے دو سو بارہ بھیکاری بچوں کو ریسکیو کیا گیا جو پرسنٹ چائر پرٹیکشن ویورو سارا احمد کہتی ہیں کہ لاہور سمیت انجاب میں روزانہ کی بنیاد پر ریسکیو آپریشن کیے جا رہے ہیں اور پاکستان سمیں دنیا پر میں تنباکنوشی کا آج عالمی دن ڈی جی ہیلز آفس میں تنباکنوشی سے بجاؤں کے لیے آگاہی بہت کائنکات ڈی جی ہیلز پنجاب پر ڈاکٹر علیانس کنزل کا کہنا ہے کہ تنباکنوشی کی وجہ سے پھرپنوں اور بھو کا کینسر بڑھ رہا ہے موسیقی